ہیلو فرینڈز چینل پر آپ کا پھر سے سواگت ہے ساتھیوں لگاتا ڈرینگ ٹیچر سے سمبندیت کیس کے بارے میں آپ کو جانکاری دے رہا ہوں اور کل یعنی 27 تاریخ کو اس کیس کی ہیرنگ تھی دو کیسز کے اندر دو الگ الگ ججز نے یہ ہیرنگ لی اور ان کی جو ڈیٹس ہیں وہ میں نے اپنی پیچھلی ویڈیو میں بتائی تھی جس میں پونہ برانی کیس میں تین تاریخ کی ڈیٹ ملی ہے اور لگویر سنگی کیس میں 6 مئی کی ڈیٹ ملی ہے ساتھیوں کیا رہا جزمنٹ میں کیا رہی سنوائی میں تو اس ویڈیو میں جانیں گے ساتھی کون سے دو کیس اور جڑ گئے ہیں اس کے بارے میں اور کس ریجن کے وہ جڑے ہیں یہ بھی میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا ساتھی جرنل باتیں جو کی ڈرینگ ٹیچر سے سمبندیت ہیں تو ویڈیو کو آن تک دیکھیں اور چینل کو اگر آپ سبسکرائب نہیں کر پائیں ابھی تک کسی بھی کارن سے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ ایسی ویڈیو ڈرینگ ٹیچر سے سمبندیت یہاں پر چینل پر ملتی رہتی ہیں تو ساتھیوں دیکھ لیتے ہیں ہم کیس سٹیٹس میں کیا ہے آپ سبھی کو جو کیس سٹیٹس بلکل یاد ہو گیا ہے اور کیس نمبر بھی آپ کو یاد ہو گیا ہے تو سب سے پہلے ہم لکویر جی کے کیس کو دیکھیں گے کہ ان کی جو ڈیٹیل ہے کی کیس کی ڈیٹیل تو یہ تو ہے لکویر جی کا کیس سکس ٹو جیرو ٹو اور لکویر شنگ کا جو کیس ہے وہ چھ مئی کی ڈیٹس میں بتائی گئی ہے اور انترین بلیف اس میں دیا گیا ہے لکویر شنگ اینڈ اڈرز تو سی ڈبلو پی سکس ٹو جیرو ٹو یہ ہے تو اس کو ہم اوپن کریں گے تو اس کا جو جزمنٹ ہے کیا وہ اپلوڈ ہوا ہے یہاں پر نہیں تو چھ تاریخ اس کی نیکس ڈیٹس دے دی گئی ہے اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے تو یہ جو کچھ کیسی جس میں اور ایڈ ہو گئے ہیں تو ستائیس تاریخ یہاں پر نہیں ہے تو کل کیس دیکھیں یہاں پر کچھ نئے کیسیز بھی یہاں پر جڑے ہیں اور یہ سارے پرانے کیس ہیں دیکھیں یہاں پر آٹھ چار والا جو یہ کیس ہے یہاں پر اس میں نئی ڈیٹس ملی ہوئی ہے تو یہ بھی ہم بتائیں گے تو یہاں دیکھیں کچھ بھی ابھی اپ ڈیٹ یہاں پر نہیں ہوا لیکن پرانے کیس میں اپ ڈیٹ ہو گیا یہاں پر ارجینٹ میں اس کو لگایا گیا تھا تو یہاں دیکھیں ارجینٹ لگا ہوا ہے اسم جو لگا ہوا تھا ارجینٹ کا یہ 127 میں لگا ہوا تھا منعکشی مہتہ جی کی کوٹ میں آیا تھا تو ابھی اس میں کچھ نہیں ہے لیکن ڈیٹ ہے اس کیس سے ہمیں کوئی زیادہ دکت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ جنرل باتوں کے لیے ہے اور اس پہ سٹے بھی نہیں ملا ہوا ہے تو مین جو کیس ہے پونم رانے والا کیس ہم اس کا ابھی پتہ کرتے ہیں کیا نمبر ہے ہمارا دیکھیں 69 ڈبل ون یہ کیس ہے اور 68 ڈبل ون بھی ایک پونم رانے کی کیس سے سمبندی تھا ہے وہ بھی کچھ جو کنڈریٹس ہیں وہ کل کنفیوز ہو گئے تھے 68 ڈبل ون آئن میں کیونکہ وہاں پہ جو کیس سٹیٹس ہے وہ کچھ اور دکھا رہا تھا لیکن بعد میں پتہ چلا کہ 69 ڈبل ون ہے تو یہاں پر دیکھئے تین تارک کا جو ہے وہ نیکس شیئرنگ دے دیا ہے پونم پونم ایڈ اڈرس میں اور سی ڈبلو پی 69 ڈبل ون ہے اب یہاں پہ کیس کا سٹیٹس کیا ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں تو کیس کے سٹیٹس میں ابھی یہاں اس پیج پہ نہیں ہے لیکن یہاں نیچے جگہ دیکھو گے تو یہاں ستائیس اپریل میں ہے گرمیت سنگھ کی اس میں اور وی اوڈر میں ہم یہاں پر دیکھیں گے وی اوڈر میں تو یہاں ایک بار اسکور دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں کیا کیا گیا تو نوٹ آویلیبل ستائیس اور یہ سارے کی ساری یہاں پر پرانے ہیں جو بھی ڈیٹیلز ہیں تو اب ہم آئیں گے اپنے ستائیس اپریل کی ڈیٹ پر تو یہاں ستائیس اپریل کی ڈیٹ کو میں نے یہاں پہ کوڈ ڈالنا ہے اس میں کوڈ ڈالنے کے بعد میں ہی یہ ہوگا ہمارا تو ای ایٹ نائن فور اس میں کوڈ ہے ای ایٹ نائن فور تو یہ میں نے سبمٹ کر دیا اس میں یہ اوڈر میں نے ڈاؤنلوڈ کر رکھا تھا اس لئے یہ آگیا آپ کا بھی ڈاؤنلوڈ ہو کے آ جائے گا تو یہ دیکھئے پنجاب اینڈ ریانہ چندگڑ کا جو یہ کیس ہے اب یہاں پہ دیکھے کئی جو کیسیز ہیں وہ اس میں ملا دیئے گئے ہیں کچھ کیسیز بلکل نئے ہیں وہ آپ کو میں بتا ہوں جیسی یہ دیکھئے اس میں جو پریزینٹ جو کس کس نے کیا رویندر بانگڑ یا ایڈووکیٹ ہیں انہوں نے یہ ان کے کیسیز کو ریپریزینٹ کیا فیریندر ملک روی جو ہیں انہوں نے ان دو کیسیز کو ریپریزینٹ کیا اس کے ساتھ ساتھ بی آر مہاجن ایڈووکیٹ جنرل ہریانہ اور سریوین رم سوروپ یہ ایج ہمارے ہریانہ کی ہیں تو یہ بھی پریزینٹ تھے ویڈیو کونفرینس سنگ سے ہوئی اب یہاں پر دیکھئے اس میں جو ہے ریپلائی جن سی ڈبلو پی سکس نائن ڈبل ون اب آپ کو میں بتا دوں کی یہ سارے جو کیسیز ہیں وہ سکس نائن ڈبل ٹو پر ہی ہیں اور یہ ایٹ سکس تری فور یہ اور نیا کیس آپ کا جو 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 یہ سارے کی سارے چیزیں ہیں اور کچھ اس میں سمبندی باتیں کی ہیں کچھ بات کرنے کے بعد انہیں نے بتایا کی ابھی بھی جو ڈیٹیل سہ وہ نہیں ہو پائی ہیں پوری کی پوری کلیر اور جو ہے وہ چیئرمن صاحب کو کچھ اپنی طرف سے کوئی افیڈیویٹ یا کچھ اس میں ڈیٹیل سن کو پریزنٹ کرنی ہے تو جب تک وہ نہیں ہوگی تو یہ کیس آگے نہیں چلے گا تو یہاں پر تین پانچ دو ازار اکیس تک کر دیا گیا ہے جو مانگ رہے تھے وہ یہاں پر فیل نہیں کی گئی ہیں آپ کی کیا رائے ہے کیا اس کا نتیجہ نکلے گا کیا اچھے سی صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا ہے کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں اور دوسرے کیس لگاتر بڑھتے جا رہے ہیں کچھ کیس تو نئے کیس بھی جو تھے جو بلکل لیٹس تھے یہ والا دیکھئے ایٹ سکس تری فور کو بھی اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ہم جائیں گے تو یہاں دیکھیں اس کے ساتھ ہی یہ سارے اٹیچ کر دیئے گئے ہیں ایٹ سکس تری فور یہ والا کیس دیکھ آپ یہ بھائیس چار کا ڈالا ہوا ہے ایٹ سکس تھری فور تو اس کو بھی اوپن کر لیتے ہم کیا ہے اس میں کہانی تو یہ دیکھیں یہ 22 اپریل کو یہ لسٹ ہوا تھا اور ارجنت میں تھا سدیر مطل جی کی اس میں تھا اور یہاں ان کو انترین اوڈر دیا گیا ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہم ڈی ایٹ ای یہ کو ڈ ہے ہمارے ڈی ایٹ ای تو یہ سمیٹ کر دیا تو اس کا آرڈر بھی ڈاؤن لوڈ ہو گا ہمارے پاس اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کی کی راہی رویندر سنگ جو کنڈیڈیٹ کا نام رویندر ملک روی جو ایڈو کے ہیں اور پونم رانی کے ساتھ اس کو ایڈ جس کر دیا گیا ہے نوٹیس آف موشن جو چھبیس چار دو جار اکیس کا دیا ہوا تھا تو یہ سی ڈی 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 ایڈ کر دیا ہے اب ایک اور کیس ہے جو کی میں آپ کو بتاؤ ہوں جس میں کی پوری ڈی ٹی ہماری جو شو ہو رہی ہے وہ بھی آپ دیکھ یہ سی ون 3 سی ون 3 والا یہ کیس ہے ایٹ چیرو سی ون 3 کا کوڈ آگیا ایٹ جیرو سی سی یہ آپ بھی اس کو آرام سے چیک کر سکتے ہیں یہ رامبیر گل رامبیر گل کو اگر ہم دیکھیں تو ان کا جو رول امبر ہے ہم نے لٹ سے نکالا تو وہاں پر ملا ہمیں کی ان کا جو یہ ایپسینٹ تھے جو فائنل انٹرو میں یہ ایپسینٹ تھے اور اس لئے ان کا انٹرو نہیں ہوا تھا تو انہوں نے یہ اس لئے اپنا انٹرو کرانے کے لیے یہاں پر دیا تھا یہ شورٹ لسٹڈ تھے بٹ ایپسینٹ رہے انٹرو کے ٹائم پر تو انہوں نے اس کے مادیم سے یہ کیا ہے انٹرو کرنے کے لیے تو یہ پورے ڈیٹیل دی ہے کیسے کیسے ہوگا ان کا آپ لسٹ میں بھی چیک کر کے بتائیے کیا لسٹ میں کیا سٹیٹس دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کو آپ دیکھئے تو یہ دو تین کیس اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو نئے ہیں تو ساتھیوں اس طرح سے یہ کیس تو جڑتے ہی رہیں گے لیکن ریزلٹ کہاں آئے گا کیسے آئے گا اس کا کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا کیونکہ ایچ ایس ایسی اب تھوڑی ڈیلائی آپ پر برتی جا رہی ہے اور اس سمیہ پر وہ اگر ٹائٹ رہتی تو یہ سارے کیسی جب ختم ہو چکے ہوتے کیونکہ کوئی زیادہ چیزیں رہی نہیں ہیں اس میں اور کافی کچھ چیزیں اچھے سیسی نے دے بھی دی ہیں لیکن پھر بھی ریزلٹ یہاں پہ آؤٹ نہیں ہو رہا تو ساتھیوں ویڈیو کیسی لگی چینل کو سبسکرائب کر کے آپ بتائیے آپ سبھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو سبھی چیزیں یہاں پہ ریگولر ملتی رہے اور سب سے پہلے ملتی رہے اور ڈیٹیل کے ساتھ ملتی رہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کی جو انفرمیشن ہے وہ آپ کے لئے نیوٹل ہوگے ہم دیتے ہیں کہ صحیح یا غلط کا فیصلہ آپ کے اوپر ہے اس لئے آپ لائک ہی کریں اس کو ڈسلائک مت کریں کیونکہ یہ محنت سے آپ کے لئے تیار کی جاتی ہے ساتھیوں جلد ہی نئی ویڈیو پہ آئیں گے آپ کے ساتھ تینکیو